بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بکری جو ہے نا وہ ہیٹ پر کیوں نہیں آتی اور ہیٹ پر لانے کا کیا طریقہ ہے تو بات اس طرح ہے کہ جب منرلز کی کمی ہوتی ہے خوراک کی کمی ہوتی ہے تو بکری جو ہے نا وہ ہیٹ پر نہیں آتی یعنی بکری دیکھنے میں موٹی تازی ہوگی صحت واند ہوگی لیکن اس کے اندر کسی نہ کسی منرل کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیٹ پر نہیں آتی اس کے علاوہ کچھ بکرییں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بولا ساہا یعنی وہ ہیٹ پر آتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا تو اس کا حل یہ ہے کہ جو ہے نا ان کو ان کے پاس بکرا ہونا چاہیے ہر وقت تو ہیٹ پر لانے کا طریقہ پہلا تو یہ ہے کہ ایک تو جو بدبو آتی ہے نا جس بکرے میں سے یعنی جو بریڈر ہوتا ہے اس بکرے کو جو ہے وہ رکھیں بکری کے پاس بکری کو اس کے پاس رکھیں یعنی آپ کے پاس بکرا جو ہے نا بریڈر وہ ہونا چاہیے اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی خوراک میں منرل مکسٹر لازمی شامل کرنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جی باقی خوراک بھی پیٹ بھر کے دیں اسے پیٹ بھر کے خوراک دینے کے بعد اسے منرل مکسٹر جو ہے نا وہ لازمی دیں تو ڈی سی پی پورٹر بھی دیں تو جب یہ ساری چیزیں خوراک میں شامل ہو جاتی ہیں پھر تو امید ہوتی ہے کہ وہ ویسی ہیٹ میں آجائے گی پھر بھی نہ آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بکرا بھی پاس ہوگا تو پھر یہ ہیٹ میں آجائے گی تو اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ آپ دوپہر کے ٹائم اسے پیاز کھلیں اور سات دن تک پانچ سے سات دن تو وہ پانچ سے سات دن میں ہیٹ میں آجائے گی اچھا اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ ڈلمازین انجیکشن ملتا اس کے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایمج بھی ساتھ ہی لگا دوں سامنے آپ کے آجے گا ڈلمازین انجیکشن جو جتنے اس کے اوپر ڈوز لکھی ہوتی ہے نا وہ لگا دیں تو اس سے انشاءاللہ ہیٹ میں آجے گی امیدہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ہم میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ جی